آدم خور کی اس آفت کی جس سے اتر پردیش کے کئی زلے اس وقت جوجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آدم خور لگاتار کس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں نا صرف معصوموں کو بزرگوں پر عملہ کر رہے ہیں بیرائچ میں بھی اب انہیں کسی بھی طریقے سے زندہ یا پھر مردہ پکڑنے کے لیے شوٹرز کی ٹیم پہنچ چکی ہے جنہیں صاف طور پر نردیشت کیا گیا ہے کہ یا تو انہیں زندہ پکڑو یا پھر اگر یہ کسی بھی طریقے سے پکڑ میں نہ آئے تو انہیں شوٹ کر دو ٹرینکولائز کرنے کی بھی تیاری یہاں پر کی گئی ہے کہ انہیں بے ہوش کیا جائے اور کسی طریقے سے پکڑا جائے کیونکہ لگاتار الگ الگ زلوں میں بہرائچ کی بات کیجئے سیتاپور کی بات کیجئے لکھیمپور میں جہاں پر باگ کا بھی آتنگ ہے جس کے بعد لگاتار لوگ دہشت میں ہیں لگاتار ونویبھاگ کی ٹیم کوشش کر رہی ہے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے کیمبراز کے ذریعے ڈرون لگاتار ان کی لوکیشن کو ٹریس کر رہے ہیں لیکن ان کے حملے آدم خورو کے یہ حملے تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں دس سال کے ایک بچے کو نشانہ بنایا گیا جو گھائل ہے فلال اس کا علاج یہاں پر چل رہا ہے لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے اب ونویبھاگ کے لیے بلکل سمیت آپ یہ بتا رہے ہیں ونویبھاگ کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ ونویبھاگ کے لیے سب سے اہم چنوٹی یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں بھی پوری طرح سے انجام تک نہیں پہنچ پائی ہیں چھے بھیڑ یہ پکڑے گا لیکن ابھی بھی دو بھیڑی ایسے ہیں جو پکڑ سے باہر ہیں کوششیں لگتار جا رہی ہیں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد انہیں بھی پکڑ لیا جائے گا کیا اس حطی بنی ہوئی ہے اس جو ڈیک رپورٹ دکھاتے ہیں پہرائیچ سے لے کر سیتا پور تک بھیڑیوں کا ٹیرر ابھی بھی جاری ہے یہ آدم خور نو ماسوم بچوں اور ایک مہلہ کی جان لے چکے ہیں مطلب صاف ہے باون گاؤں کے اوپر ابھی بھی موت کا سایا من رہا ہے گاؤں گاؤں بھیڑیوں کا آتنگ کیسا ہے کہ نہ تو دن میں لوگوں کو چین ہے نہ ہی رات میں نیندہ رہی ہے بس اب انہیں انتظار ہے تو اس آدم خور کے پنجرے میں قید ہونے کا پرشاہ سن کی تمام کوششوں کے بیچ بھی یہ چالاہ آدم خور لگاتار شکار کر رہے ہیں لگاتار لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں ماسوموں کو شکار بنا رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی ان کی دہشت کی گواہی دے رہی ہیں بہرائچ کے گولوہ گاؤں کی ان تصویروں سے صاف ہے کہ یہ چالاہ آدم خور پرشاہ سن کے پنجروں سے دور ابھی بھی پہرائچ میں کھلے گھوم رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل شام بھی ان آدم خوروں نے دس سال کے بچے پر حملہ کر دیا یہ حملہ تب ہوا جب بچہ اپنے گھر کے پاس ہی کھیل رہا تھا اسی بیچ شام سات بجے سے لے کر آٹھ بجے کے بیچ آدم خوروں نے بچے کو اپنا نوالہ بنانے کی کوشش کی لیکن غنیمت رہی کی پریجنوں نے صحیح سمیہ پر پہنچ کر بچے کو بھیڑیوں کے چنگل سے بچا دیا بچے کے شور مچانے کے بعد خونخار بھیڑیا تو بھاگ نکلا لیکن بھیڑیے کے حملے میں بچہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جس کے بعد بچے کو آننفانن میں بہرائچ میڈکل کالیج میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بچے کا علاج کر اسے موت کی موہ سے باہر نکالا ڈاکٹروں کے مطابق بچہ تو اب ٹھیک ہے لیکن آدم خور کے حملے سے بچے کے پریجنوں میں تہشت ہے خود بچے کی ماں نے ہی بتایا کہ کیسے خونخار بھیڑیے نے ان کے بچے کو شکار بنانے کی کوشش کی تھی دس سال کے بچے پر ہوئے حملے نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی بھی گشت کر رہے جوانوں کی نظر سے دور ان آدم خوروں کی موومنٹ پورے علاقے میں ہے نئی تقنیق کے ڈرون تھرمل سنسر کو بھی یہ بھیڑیے چکمہ دے رہے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ کب تک ایسے ہی یہ آدم خور انسانوں پر حملے کرتے رہیں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ کبھی آدم خور بھیڑیے پنجرے میں قید ہوں گے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت وہی یہ حملے تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں آخر اس آتنگ کا انت کب ہوگا یہ ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کیونکہ بہرائچ کیا کر بات کریں ایک بار پھر سے آدم خور بھیڑیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے جہاں تین سال کے معصوم کو بھیڑیے نے اپنا نشانہ بنایا تو وہی ایک بزرگ پر بھی حملہ ہوا ہے تین حملے ابھی تک لگاتار بہرائچ میں سامنے آ چکے ہیں جہاں پر کھلے یہ آخر کس طریقے سے آدم خور گھوم رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سے یوگی کی آدم خور بھیڑیہ لگاتار گاؤں میں حملہ کر رہا ہے دیکھئے اس میں لودن کا پروہ موں یہ چھوٹا سا معصوم دیکھئے تین ورس کا معصوم گھائل وستہ میں لیٹا ہے اور بگل میں دادا بجرگ ساٹھ ورس کے دادا ہیں جو گاؤں میں بیٹھے دین کے اوپر دادا کس نے حملہ کیا بھیڑیہ لے حملہ کیا کالا کالا سا تھا بڑا سا موکہ اس کو پکڑ نہیں گیا پکڑ کہاں گوا بھاگ گیا بھاگ گوا بھاگ گوا دعوت گوا کچھو نہ بیٹھے رہے سا ہے گر کے چال پائی پہ بیٹھتا دونوں ایک پیشے وہ پیشے سے آگا نوچ کے بھگ گوا ایک تھا بڑا سے تھا بڑا سے بھریا تھا بھریا تھا بھریا تھا چھوٹا سا محصول دیکھئے کس طرح سے اس کو لے ڈاک سار ڈاک سار کہا جائے گا ڈاک سار پخربور سار پخربور سار پخربور سار ایمبولینس آ گئی ہے گاؤں میں ایمبولینس ان گھائیلوں کو لے کر پخربور سار میں لے جا رہی ہے اس کے بعد وہاں پر ان کا حلاج ہوگا جرورت پڑے گی تو ان گھائیلوں کو جرورت پڑے گی تو ان گھائیلوں کو میٹکل کولیج بھی لے جائے جائے گا بھرائیچ کے اور یہ راگویندر کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بھرائیچ سے راگویندر اسپکت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لکھیم پورکھیری میں موجود ہے راگویندر آپ کی یہ سٹوری ہم دیکھ رہے تھے لیکن اب بتائیے کہ نیا طریقہ ونویبھاگ اپنانے جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک ان بھیڑیوں کو پکڑا نہیں جا پایا ہے دیکھیں اب بنویبھاگ تو لگا ہی ہے کام میں بنویبھاگ نینے طریقے نینے آڈیاز پر کام کر رہا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ طریقہ بھیڑیا بدل چکا ہے بھیڑیا جو رات میں گھات لگا کر حملہ کرتا تھا اب وہ رات میں حملہ نہیں کر رہا ہے اس نے اپنے پیٹرن کو چینج کر دیا اب سام صوبہ حملہ کر رہا ہے جس طرح سے دو گھٹنائے آئی ہیں یعنی کہ ایک دس بجے رات کے پہلے ہی حملہ کر دیا یعنی جب لوگ کھاتے پیتے سونے کا پلان مناتے ہیں لوگ دروازوں پر تھوڑا وہ چہل پہل ہوتا ہے لوگ گھر کے باہر آتے جاتے رہتے ہیں پریوار کے لوگ اس سمیں اس نے حملہ کر دیا اور ایک جب لوگ گھر کے اٹھ کے گھر میں سو کے اٹھ کے باہر آتے ہیں اپنا کام کاج کرتے ہیں اور اس نے صوبہ لگ بھگ نو بجے آٹھ بجے نو بجے حملہ کر دیا جس میں ایک چھوٹا سا تین سال کا معصومہ اور اس کے دادا گھائل ہو گئے جن کا بھی لاج یا سی ایسی میں چل رہا ہے تو ایسے میں یہ کھنکھار آدم کھوٹ بھیڑیا جو ہے وہ ڈر بھی نہیں رہا ہے یعنی کہ لوگ جب سوے نہیں ہیں لوگ جب جگ رہے ہیں اپنے ہو سو ہواس میں ٹھال رہے ہیں کام کاج کر رہے ہیں اس دوران یہ حملہ کر رہا ہے یہ کس طرح کا یہ ڈھیٹ ہو چکا ہے کس طرح کس کا ساحس و دوساحس یہ کر رہا ہے اس کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے بھرائیت کی استطیق کیا ہے بلکل راکھ بیدر آپ بتا رہے ون بیبھاگ کیلئے بھی چنوٹی ہے لیکن اگر ون بیبھاگ کیلئے چنوٹی ہے تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے کیونکہ اس کے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے خود کی جان بچانے کا اور اس وقت دوائے ساتھ مناغشی بھی جڑے ہوئے مناغشی بتائیے کیا استطیق اس وقت لکھیمپور کھیری میں ہے بلکل شویتہ دیکھیں اگر ہم لکھیمپور کھیری کی بات کرے تو وہاں پر باگ کو پکڑنے کے لیے ٹرنکلائز کرنے کے لیے جو ٹی میں ہیں وہ اندر جا چکی ہے اور ون بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا کہ لگوک ایک سے دو دن کا وقت اور لگے گا اور ہم جلد سے جلد باگ کو قید کر لیں گے ابھی میری موجودگی بہرائیچ کے گاؤں میں ہے بہرائیچ میں یہاں بار ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کئی ایسے گاؤں ہیں جس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کل بھی بھیڑیے کو دیکھا کل بھی ان کے گھر میں بھیڑیے نے دستک دی تھی لیکن ابھی تک جو بھیڑیے ہیں وہ قید سے باہر ہے آپ بتائے گا کہ آپ کے گاؤں میں بھی کیونکہ حملہ ہوا آپ نے ہمیں بتایا تو یہاں کس طریقے کا ماہول ہے ڈر کا ماہول ہے لوگ اپنے کھیت میں جا پا رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے ہیں نہیں لوگ کھیت میں جاتے ہیں لیکن سموہ میں جاتے ہیں اور ڈر کا ماہول تو بہت زیادہ ہے ڈر تو ہی ہے ڈر اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے چھتری ویدائیک سرسور سنگھ جی ہے جو رات میں خود چلتے ہیں لوگوں کو جاگروک کرتے ہیں ہم لوگ بھی جاگروک کرتے ہیں ہم لوگوں کی ایک ٹیم ہے پوری ٹیم ساتھ میں چلتے ہیں تو آپ لوگ کیا رات میں نکلتے ہیں گشتے دیتے ہیں پوری رات ہم لوگ چلتے ہیں چار بجے سے پہلے کوئی ہم لوگوں کے یہاں بسرام نہیں کرتا ہے باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں سوتے ہیں جن کے پلے دروازے لگے ہیں وہ اندر سوتے ہیں اچھا گاہوں میں ایسی کوئی ویوستہ کی جا رہی ہے جہاں لائٹ نہیں ہے بلو نہیں ہے وہاں بلو لگایا جا رہے ہیں جن کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں ان کے گھروں میں دروازے لگایا جا رہے ہیں تاکہ بھیڑیاں وہاں پر حملہ نہ کریں یہ حال ہے یہاں کے گاؤں میں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ